انقلاب کہ اگر جوردار تعلیوں سے جوردار تعلیوں سے پوری طرح سے بھارت ماتا کی انقلاب اور وہ نعرہ جس سے یہ پچھلے دس سال سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر دیش کے دل میں یہ نعرہ بیٹھ گیا ہے بشتہ چار کا ایک ہی کان بشتہ چار کا ایک ہی کان یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانا اس لیے نہیں بنا گیا کہ کوئی بے ایمانی ہو گئی ہے یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانا اس لیے بنا گیا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کسی چائے کے ڈھاوے پہ بھی رکے ہوئے دس لوگوں سے بات کرو گے کہ کیجریوال کون ہے جانتے ہو بولے یار وہ دلی میں کام بڑا شاندار کر رہے ہیں اور کام تو کری رہا ہی ایمانداری سے کر رہا ہے کجریوال جی کا نام آج ایمانداری کا پرتیق بن گیا پورے دیش میں اور بھارتیے جنتہ پارٹی اتنی اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود ایک راج میں ایک ادھارن نہیں پیش کر پائی کہ اس راج میں کام ایمانداری سے ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے اس چھوی کو بگاڑنے کے لیے یہ سارا شڑینتر سارے کچک رچے جا رہے ہیں اس اروند کیجریوال جی کی ایمانداری کی چھوی کو بگاڑنے کے لیے لیکن جنتہ جانتی ہے جنتہ کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ جیل کے دروازے بند کر سکتے ہو لیکن جنتہ کے دل کے دروازے بند نہیں کر سکتے جنتہ کے دلوں میں آج بھی وہی نعرہ گونج رہا ہے پچھلے دس سال سے بتائیے کیا برشتہ چار کا ایک ہی کال برشتہ چار کا ایک ہی کال اور جن کا ذکر بھی سنجے بھائی نے کیا کہ ادھر ادھر جتنے برشتہ چاری تھے سب کو اکٹھا کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی بنا لی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی بڑی پارٹی کر لی ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کال ابھی جیل میں ہے لیکن زیادہ دن تک جیل میں نہیں رکھ پاؤ گے آپ کا کال بہار آئے سترے مہینے یہ آنسووں ان آنسووں نے مجھے طاقت دیا سترے مہینے جیل میں میں جب راج گھاٹ پہ آپ سے بات کر کے گیا تھا تو کہہ کے گیا تھا شاید ساتھ آٹھ مہینے لگیں گے مجھے امید تھی مجھے امید تھی کہ ساتھ آٹھ مہینے میں نہیں مل جائے گا لیکن کوئی بات نہیں سترے مہینے لگ گئے سترے مہینے لگ گئے لیکن جیت سچائی کی ہوئی ہے جیت امانداری کی ہوئی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ بھگوان کے گھر پہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے بھگوان کے گھر پہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی ہے ان کی تو بڑی کوشش سے کریں انہوں نے سنجے بھائی کے اوپر میرے اوپر ارون جی کے اوپر پائٹی کے اور نیتاؤں کے اوپر دیش کے سکت سے سکت کانونوں کی سکت سے سکت دھارائیں لگا کے ان کو بند کر دو جھونتے سچے کیس میں اور ایسی ایسی دھارائیں لگا دو جب دنیا بھر میں آتنک وادیوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی کانونوں کی دھارائیں لگا دو جب دنیا میں ڈرگ مافیا کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی دھارائیں لگا کے انہوں نے سوچا ان کو جیل میں بند کر دو تو جیسے آتنک وادی کو جیل میں ڈال دے تو سڑتا رہتا ہے جیسے ڈرگ مافیا کو جیل میں ڈالتے تو دنیا میں سڑتا رہتا ہے انہیں لگا اروند کے جریوال منی سسودیا اور سنجے سنگھ کو بھی جیل میں ڈالیں گے تو سڑ جائیں گے لیکن آپ کے آنسووں کی قیمت ہے یہ آپ کے آنسووں کی طاقت ہے یہ کہ جیل کے تالے بھی پگھل جاتے ہیں ایک ہی چیز کہوں گا کل صبح میں بیٹھا تھا کہ ساری دنیا کی ساری بری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا تو جو سچائی کے راستے پہ چلتا ہے اس کا ساتھ بھگوان دیتا ہے اس کا ساتھ بھگوان ضرور دیتا ہے اور یہ آج بجرنگ بلی کی کرپہ ہے کہ سترے مہینے بات صحیح لیکن میں آپ کے بیچ ہوں اور ابھی گیاں میں بجرنگ بلی کے مندر میں پندی جی نے آشیروات دیا وہاں جو پندی جی موجود ہوتے ہیں وہی بجرنگ بلی جی کے وانی بول رہے ہوتے ہیں انہوں نے بجرنگ بلی جی کی وانی سے آشیروات دیا کہ ویجائی بھاو سفل بھاو میں نے کہا جی ایک ہی سفلتا کا منتر ہے دلی کے ایک ایک بچے کے لیے شاندار اسکول بنا کے دینے ہیں یہی ہماری سفلتا ہے اور اس کے لیے میں کل سے کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے ہم تو رتھ کے گھوڑے ہیں ہمارا اصلی سارتھی ابھی جیل میں بند ہے وہ بھی باہر آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم کو تو جہاں ہکیں گے ہم ہکیں گے لیکن ہمارا اصلی سارتھی ابھی جیل میں بند ہے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے بہت جلدی چھوٹ کے آ جائیں گے بہت کرپا ہے اربین جی کے اوپر بجرنگ بلی کی آپ کو یاد ہے نا لمبے سمیں سے بہت سارے لوگ ساتھ ہیں سگر کا پیسنٹ ہونے کے باوجود کتنا لمبا لمبا فاش کیا کیول بجرنگ بلی جی کے گھرپا سے توام طرح کے آروپ اتنے اتنے آروپ لگائے جھوٹے جھوٹے بچ گئے نکل کے آگئے کیول اربین جی بجرنگ بلی جی کی گھرپا سے اور میں سمجھتا ہوں بھگوان کی گھرپا بجرنگ بلی جی کی گھرپا ہم پر کل ہوئی بابا صاحب کے دیئے ہوئے سمویدان کی بدولت بابا صاحب نے جب یہ مقدمے کی سنوائی چل رہی تھی میں بہت دہن سے سن رہا تھا پڑھ رہا تھا پوری ڈیٹیل لے رہا تھا وکیل صاحبوں سے بابا صاحب نے پچھتر سال پہلے قریب پچھتر سال پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا ہم لوگ تنتر کا سمویدان بنا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس دیش میں تانہ شاہی طاقتیں آکے آتنک وادیاں اور ڈرگ مافیاں اوپر لگائے جانے والے قانون کو ہم آدمی کے اوپر لگائیں گے بیاباریوں کے اوپر لگائیں گے بیپکشیوں کے اوپر لگائیں گے تو اس وقت ان بیاباریوں کو نام آدمیوں کو ان بیپکشیوں کو کون بچائے گا تو بابا صاحب نے پہلے ہی لائن جوڑ دی تھی سمویدان بچائے گا یہی بھگوان کی کرپا ہے کون بچائے گا ان کو جب تانہ شاہد سرکار اپنا جلم کرے گی ایجنسیوں کا درپیوگ کانونوں کا درپیوگ کرے گی جیلوں کا درپیوگ کرے گی تو کون بچائے گا پچھتر سال پہلے اس مہان شخصیت نے لکھ دیا تھا کہ میں ایسا سمویدان دے رہا ہوں کہ تم کو سمویدان بچائے گا آج ہم سمویدان کے بطالت کھڑے سمویدان کی طاقت سے یہاں پہ کھڑے ہیں آج میں شکر گزار ہوں دیش کے سمویدان کا بابا صاحب کا اصطاز ساتھ بہت دنمر نویدن کے ساتھ میں ماننے سپریم کورٹ کا بہت دنمر سمبان کے ساتھ میں ماننے سپریم کورٹ نے سمویدان کی دیوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کل تانہ شاہی کو کچھلا تانہ شاہی کو کل گلت چھہرائے اور ماننے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں ان وکیلوں کا جو پچھلے ڈیڑھ سال سے سترہ اٹھارے مہینے سے اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی پوری لڑائی لڑ رہے ہیں میں جیل میں بیٹھا تھا آپ لوگ اندولن کر رہے تھے ارون جی جیل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے ہیں لیکن وہ وکیل ادھر سے ادھر دھککے کھا رہے ہیں ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ دھککے کھا رہے ہیں ایک کاغج سے دوسرے کاغج میں دا رہے ہیں ان کی ایک ایک سٹاجیسوں کا ان کی ایک چالبازیوں کا ان کی ایک تگڑموں کا جواب دے رہے ہیں ان کی ایک جھوٹ کا پردہ پاس کر رہے ہیں میں میرے لئے تو میں نے کل بھی کہا تھا بھگوان سروپ ہیں کسی بھی جیل میں بند ہونے والے ایک ویکتی کے لیے تو وکیل بھگوان شروب ہوتا ہے اور میرے لیے تو سنگھ بی صاحب واقعی بھگوان شروب ہے ابھی شایق منو سنگ بی جی جنہوں نے اس پوری کانونی لڑائی کو اس انجام تک پہنچایا اور جلد ہی ایرون جی کو باہر لکھائیں گے میں دھنیواد کرتا ہوں سنگھ بی صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں دیان کرشن صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے بہت بے باکی سے عدالتوں کے سامنے ایڈی اور سی بی آئی اور بھارتی جمتہ پارٹی کے سچ کو بے نکاب کیا ہے اور میں بہت پیار کے ساتھ دھنیواد کرتا ہوں ان میں سے کچھ لوگ میرے ان سے ان میں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اپنی آم آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم کے کچھ وکیل ساتھی ہمارے این ایل ایز یہاں کھڑے ہیں ساتھ ہاتھ میں ان کو سب کو کارڈنیٹ کرنے والے ویویک بھائی ادھر شاید نہیں ہوں گے کسی ویویک جین کسی عدالت میں ہی اس سمیں جا کے آرگومنٹ کر رہے ہوں گے ارشاد بھائی اس سمیں کہیں اسی عدالت میں آرگومنٹ کر رہے ہوں گے کچھ پیپر بنا رہے ہوں گے اور ان کے کئی ساتھی ہاں کھڑے میں دیکھ رہا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کو میں ان کا بھی بہت دھنیواد کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں میں شکر گزار ہوں دیش بھر میں آم آدمی پہڑی کے ایک کارکرتہ کا نیتا ہوں گا میں تو سترے مہینے جیل میں تھا جیل کی چھوٹی سی ایک کوٹھری تھی اس کی ایک چوتھائی سی اس پورے سٹیج کی ایک چوتھائی کوٹھری میں کوئی نہیں جب میں گیا تھا تو میں نے وہاں کے سپاہی وغیرہ کہتے تھے سر بڑے اوپر سے ایسے ہیدھ آتے ہیں ویسی ہیدھ آتے ہیں میں نے کہا آپ چنتہ مت کرو میں تو جنتر منتر پہ ایک اخبار کے سائز پہ سو گیا تھا مجھے کوئی دکت نہیں ہے میں تو وہاں سے نکلا ہوں جہاں عربند کجریوال جی اور میں اور سنجے بھائی بنارس ریلوے اسٹیشن کے جہاں دیش بھر میں ریلوے اسٹیشن میں رات کو دو بجے ٹرین آتی تھی تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ رات کو کسی لوج میں رکھ جائیں تو جا کے نو بجے کھانا کھا کے اسٹیشن پہ ہی سو جاتے تھے اخبار بچھا کے ہم تو وہاں سے بھی نکل کھائیں ہمیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہم تو وہاں سو رہے تھے لیکن دنڈے کون کھا رہا تھا جب میں کوٹ آتا تھا تو میں دیکھتا تھا بیریکیٹ لگے ہوئے اور اس کے دوسرے ہمارے لگ رہے ہیں اخباروں میں دیکھتا تھا ٹی وی میں دیکھتا تھا آپ میں سے بہت سارے چہرے ہیں کھڑے میں میں دیکھتا تھا یہ میری بہن کو لاتھی لگی یہ میری بہن کو ایک پولیس والے نے دھکا دیا یہ میرے ایک بھائی کو پگڑ کے کھیچا درد ہوتا تھا اور وہیں سے اشور سے دعا کرتا تھا ان کو سب کو سلامت رکھنا ان کی مدد کرنا ان کو طاقت دینا سلام کرتا تھا آپ کی طاقت کو نورا سے ایک ایک کارکرتا کو سلام کرتا ہوں میں اور صرف ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایکسپرٹیز ابھی سنجا بھائی نے بتائی ان میں ایک شامل ہے کہ دوسری پارٹی کے کارکرتاں کو اور نیتاؤں کو توڑنے کے دبا کے دمکا کے سامداند بھید کر کے جیل میں بھیجنے کی دھمکی دے کے جیل میں بھیج کے ان کے حملے کروا کے ان پر دھمکی کروا کے ایک ماتر ایکسپرٹیز کسی پارٹی نے پائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی لیکن اس کے باوجود آپ ٹکے رہے ایک ایک آجمی ٹکا رہا ایک ایک آجمی جھکا نہیں ٹوٹا نہیں ایک ایمیلے اکیشے سارے کھڑے ہیں میں جانتا ہوں کس کس کے اوپر کیا کیا دواب نہیں تھا اور کیا کیا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بے باقی سے کھڑے رہے سینہ تام کے کھڑے رہے اس سینے تنے ہوئے سینے کو میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں آپ ڈٹے رہے اور آج دیکھیں مزے کی بات اب تو دشمن بھی اس بات کو ماننے لگایا کہ انہم آدمی پارٹی والوں میں کچھ تو مٹی ہے جو سترے سترے مہینے چہچے مہینے جیل میں رہ جاتے ہیں ان کے نیتا اس کے باوجود نہ جھکتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں کسی مٹی کے تو بنے ہیں یہ اس مٹی کے بنے ہیں میں بتاتا ہوں یہ اس مٹی کے بنے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والوں جس مٹی پر بھگست سنگھ کا پسینہ کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر گانڈی نے گولی کھائی تھی جس مٹی پر بھگست سنگھ کے پسینے کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر کھڑے ہو کے بابا صاحب نے تمہاری جیسے لوگوں کی طاقتوں کے اس وقت کی طاقتوں کے جلم جھلے تھے اس مٹی سے یہ بنے ہوئے ہیں ان کو تمہاری توتہ مینہ کیا توڑ پائیں گے یہ تمہارے سی بی آئی اور ایڈی کیا توڑ پائیں گے ان کو نہیں ٹوٹے لوگ اور میں جیل میں بیٹھا بیٹھا دعائیں کرتا رہا اور سلام کرتا رہا اپنے ایک ایک ساتھی کو کہ یہ ہے اروند کےجری وال کی مٹھی یہ ہے اروند کےجری وال کی فیملی یہ ہے اروند کےجری وال کا کنبا جس کی ایک انگلی کو بھی ہمت سے ہلا نہیں پا رہے ہو تم لوگ واہ فکر تھا مجھے سکتے آپ نے کہا نا کہ آپ آنسو دہاتے تھے بہر میں کہتا ہوں میں فکر سے سینہ چوڑا کر کے جیل کی کوشری میں بیٹھا ہوتا تھا اپنے ایک ایک بھائی کے اوپر ایک ایک بہن کے اوپر یہ میری طاقت تھی جیل کے اندھیرے میں کہوں گا کہ جیل کے اندھیرے میں یہ طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ توڑ تو سکتی ہے لیکن جس کے باہر اتنا پیار اتنی طاقت اتنا سمان میں کل سے اترا ہوں مجھے کسی نے بولا منیش جی سترے مہینے بعد آرے ہو دو دن کے لیے ریشت پر چلے جانا میں نے کہا یار جیل کے باہر قدم رکھنے کے بعد پہلا ہاتھ جس کارکرتانے پکڑا تھا اور رات کو گھر تک جو دور کھڑا تھا تیول دیکھ کے گیا ہے وہ امید لگا رہا ہے کہ میرا منیش سعودیہ میرا بھائی باہر آ گیا ہے اور میں کہوں نہیں میں تو چھٹی جا رہا ہوں نہیں کھون پسینہ بہانے کے لیے باہر آیا ہوں چھٹیاں منانے کے لیے نہیں ایک ایک دن جو سنجے بھائی نے نعرہ دیا ہے کہ ان کی جمانے جب کرائیں گے آج سے اور ابھی سے لگ رہے ہیں اور بی جے پی والوں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہاں گئی بھوٹے ہیں کہاں گئی بھوٹے ہیں آج سے لگنا ہے سب کو جو سن رہے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا کے مادھیم سے ایک ایک کارے کرتا ساتھی کو کہنا چاہتا ہوں ڈلی کے ایک ایک ناغرک کو ہریانا کے ایک ناغرک کو دیش کے ایک ایک ناغرک کو کہنا چاہتا ہوں کہ تانہ شاہی کے خلاف تو ایک ایک آدمی کو ووٹ کرنا پڑے گا سوال ہمارا نہیں ہے تانہ شاہی کے خلاف یہ جو لڑائی ہیں صرف عام آدمی پائلٹی کے کارے کرتا ہو کی نہیں ہے صرف وپشت کے پائلٹی کارے کرتا ہو کی نہیں ہے یہ دیش کے ایک ایک عام آدمی کی ہے میں جیل میں تھا ابھی تو کئی ساری خبریں اخبار پڑھتا تھا ٹی وی دیکھتا تھا نیوز میں کئی ساری خبریں وچھلت کرتی تھیں یہ وچھلت نہیں کرتا تھا کہ زمانت ہی کی نہیں اس سے کبھی میرے کو وچھلن نہیں ہوا میرے کو وچھلن کس چیز سے ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ دیش کے کتنے کتنے بڑے بڑے ویعاپاریوں کو انہوں نے پاس سو چھ سو بڑے بڑے ویعاپاریوں کو انہوں نے جھوٹے کیسز سچے کیسز دھر دھر کے کیسز میں لبانا کے بند کر دیا گیا ہے ان کا کسی پارٹی وارٹی سے بھی کوئی لینہ دینا شاید ہی ہوگا لیکن آپ سوچو کہ ایک ویعاپاری اگر کوئی محنت سے کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیونکہ اس نے چندہ نہیں دیا یا اس نے آپ کی کسی پارٹی کے نیتا سے کوئی پنگا لے لیا آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ایڈی کے کیس لگا کے جو کیس آتنکوادیوں پر ڈراغ مافیاں پر لگایا جاتے ہیں ویسے ویسے خطرناک کیس لگا کے ایک ویعاپاری اگر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ہزاروں پریواروں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے وہ بھوکے مرنے لگتے ہیں ان کی بددوہ لگے گی ان کو یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو کیا ہے بہت صرف اپرشی پارٹیوں کے نیتاؤں کی نہیں ہے بہت آمادی پارٹی کے نیتاؤں کی نہیں ہے بڑے بڑے ویعاپاریوں کو اٹھا اٹھا کے جیل میں ڈالے دے رہے ہیں اور ایک کسی کمپنی کا چیر میں جیل میں چلا جاتا ہے کسی کا مالک جیل میں چلا جاتا ہے ہزاروں ہزار لڑکے لڑکیاں جو وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے کیا کریں گے کل کہاں سے کھائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ نوکرییاں کھارے ہو آپ لوگ اپنے چندے کے دھندے پر یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے کوئی غلط کرے تو سجا دو لیکن چندے کے دھندے میں ایڈی کا نوٹیس وجوہ اپنی ایجنسیوں کے قانونی کاغش وجوہ اور اس کے بعد اس کو اندر کر دو یہ دھندہ تو تانہ شاہی ہی کہا جائے گا بھائی یہ برشتہ چائر کے خلاف لڑائی نہیں ہے یہ تو تانہ شاہی ہے مجھے بتاؤ کہ دس سال ابھی تھوڑے دن پہلے بہن آتشی لڑ رہی تھی اس کے لیے دس ہزار شکشکوں کو انہوں نے دلی سرکار کے اسکولوں کے ایک رات میں رات کو دو وجہ آرڈرٹ پاس کر آیا ٹرانسور کر دیا ایک رات میں اب کسی کا بچہ آج پڑھتا ہے اسکول میں گیارویں کلاس میں وہ تیاری کرا رہے ہیں گرو جی ٹیچر پوری مہنس سے اس میں تو آئی ایٹی میں جانے کا پوٹینشل ہے کل کو ٹیچر کا آرڈر مل رہا ہے نہیں نہیں ہم نے تو دس ہزار ٹیچرز کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے کیونکہ ہمیں تو ٹرانسور پوسٹنگ کا شوق تھا اب تم بھاڑ میں جاؤ یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے بات دس ہزار ٹیچرز کی نہیں ہے ان لاکھوں بچوں کی ہے جن کو وہ ٹیچرز پڑھا رہے تھے تم اپنی افسری میں تم اپنی تانہ شاہی میں دس ہزار ٹیچرز کو ایک رات میں ادھر سے ادھر اٹھا کے فینک دیتے ہو یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ ہی تانہ شاہی ہے جس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانے چاہیے آج دلی میں میں جب سرکار میں تھا اس وقت دلی جل بورڈ کا نگر نگم چناؤ سے پہلے پیسہ روک دیا گیا تھا اور آج تک دلی جل بورڈ کا پیسہ نہیں دیا گیا فائنس دیپارٹمنٹ کے افسروں سے ادھر ادھر سے فائلوں پہ کچھ کچھ کالا پیلا کروا کے رکوا رکھا ہے پیسہ انجینئرز پریشان ہے علاقے کے نالے صاف نہیں ہو رہے سیور صاف نہیں ہو رہے اور وہ کہہ رہے ہم تو پیسہ نہیں دیں گے ڈیر سال سے جل بورڈ کا پیسہ نہیں دیا گیا جبکہ پیسہ بجٹ میں پاس کیا ویدھان سبھانے یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا بتائیے تانہ شاہی صرف آپ آدمی پائٹی کے نتاؤں کو گرفتار کرنے کی نہیں ہے تانہ شاہی آپ کے گھر کے سامنے جو سیور بھیرہا ہے اس میں جو ابھی اوفر فلے ہو رہا ہے وہ بھی اسی تانہ شاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نالی نہیں کھل پا رہی ہے اس کو ڈیر سال سے پیسہ نہیں ملا ٹھیکے دار کو وہ انجینئر رو رہا ہے بیچارہ کہ میں کہاں سے پیمنٹ کروں ٹھیکے دار کو یہ بھی اسی تانہ شاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کی گلیوں کی نالیاں سڑی ہوئی ہیں اس تانہ شاہی کی وجہ سے میں ہی جیل میں نہیں ہوں کیجریوار یہ جیل میں نہیں ہے آپ بھی نرک میں رہنے کو مجبور ہیں اسی تانہ شاہی کی وجہ سے کیونکہ آپ کے گھر کے سامنے کا سیور فلو رہا ہے ڈیر سال سے پیمنٹ نہیں ہوں جل بوڑ کا یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے آج پورے دیش میں میں نے کہا وچھلت کرتی تھی مجھ کو اس خبریں ہر روز کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ بھی ناٹ لگا رہا ہے اس کے باوجود جنتہ اپنی سرکار چنتی ہے کہیں کہ راجے پال کو کہیں کہ اوپر راجے پال کو کہہ کے جنتہ کی چنیو سرکار کے قانون کینسل کروا دیتے ہیں کئی کئی مہینے تک قانون کئی کئی سال تک قانون پڑے رہتے ہیں ان کی پولیسی نہیں پاس ہونے دیتے ہیں یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے نیتاؤں کو تو خالی جیل ہی ہو رہی ہوگی اصلی نقصان تو جنتہ کا ہو رہا ہے جس کے لئے پالیسی بنائی گئی تھی جس کے لئے کوئی قانون بنائی گیا تھا یہ تانہ شاہی ہے اس تانہ شاہی کے لئے لڑنا پڑے گا دوستو اور آخری بات جو میں ابھی کیونکہ وچھلت کرنی ہے کئی ساری چیزیں میں ابھی دو تین دن پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی میں ابھی ایک سال سے ٹی وی دیکھا نیوز پہ اور کیا ساہ رہا تھا آپ کی خبریں آپ کی شکلیں دیکھ رہے کو مل جاتی تھیں میں نے دیکھا کہ دیش کے گاؤں سے ایک بہت پیاری سی ہماری بیٹی نکل کے کھیلوں میں دیش کا پرچم لہراتی ہے ساری دنیا میں اور جب وہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک افسر نے آپ کے لگائے ہوئے ایک فلانے نیتا نے ہمیں چھیڑا ہے تو آپ اس کو گرفتار تک نہیں کرتے اور یہ سب کراتے ہو یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتائیے اور تمہارے اس یہ بے شرمی تانہ شاہی ہے کہ اس کو گرفتار تک نہیں کیا جاتا اس دیش کی بیٹیاں جنتر منتر پہ بیٹھی رہیں کھلاریاں ہمارے آپ سب اپنے بچوں کو کھلاری بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں بیٹیوں کو کہتے ہیں جا بیٹی اچھال لگا لگا چھلانگ اور چھالے فلک پہ اور اس کو کوئی بیٹھ کے وہاں پہ ان کا چمچہ بیٹھ کے اس کو چھیڑے تو ہمیں سہن ہوگا لیکن یہ تانہ شاہی ہے کہ اس کو گرفتار تک نہیں کرتا ہو تو یہی تانہ شاہی ہے دوستو اور اس تانہ شاہی کا شرم صروب ہم نے دیکھا کہ اب اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا گیا بہت زیادہ نہیں کہوں گا اس بارے میں لیکن سب کو پتا ہے کس نے کیا اور کیا کیا آج اگر اس کے آنسو بہے ہیں تو کچھ تو کھیل کیا گیا ہے کچھ تو کھیل کیا گیا ہے دوستو سترے مہینے میں جب میں اندر تھا تو اندر رہ کے میں نے خوب چنتن منن کیا tiny time تھا یہاں تو آپ لوگ time دیتے نہیں ہو وپس آگیا ہوں پھر time نہیں دو گے خوب چنتن منن کیا اپنے اوپر بھی کیا سماج کے اوپر دیش کے اوپر ویوستہ کے اوپر سرکاروں کے اوپر خوب ادھیم کیا میرے خیال سے میں نے کم سے کم ہر تین چار دن میں ایک کتاب ختم کر دیتا تھا اور کئی لوگوں نے بھیجی بھائی پوش کتابیں بھیجی آپ میں سے کئی لوگوں نے بھائیسا یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو تو ماں بھی نہیں چھوڑتے تھے کام پہ لگائے رکھیں گے قریب قریب میں سمجھتا ہوں تین سو کا کتابیں میں نے پڑھی ہوں وہاں پہ ہر دو تین دن میں ایک کتاب ختم ہو جاتی تھی پر سب سے پہلے آپ کو دھیان ہوگا میں گیتا لے کے گیا تھا اور گیتا لے کے گیا تھا تو میرے دماغ میں نے پرشن تھے کیار بھگوان میں تو اسکول ہی تو بنوارا تھا میرے کو جیل کیوں بھیج دیا میری بیوی کی میرے بچے کی کیا گلتی تھی کہ میں دلی کے بچوں کے لیے دن رات صبح سے شام ایک کر کے اسکول بنوارا تھا ان کے لیے اچھے آئی ٹی میں چلے جائیں اچھی نوکریاں لگ جائیں کہ میں نے بھگوان سے پوچھا اندر آنکھ مند کر کے کہ میری کیا گلتی تھی میں جیل میں کیوں تو بھگوان نے کہا گیتا پڑ پتا چل جائے گا اندر شہواز آئی اور میں نے گیتا پڑھی اور مجھے جواب مل گیا میرے مند میں جو بھی سوال آیا میں ایسے نہیں ہوں کہ ہاں کوئی اس کی بات کرنا ہوں جب آدمی اندر جیل میں ہوتا ہے اکیلہ بیٹھتا ہے تالوں میں وہ سینکشوں کے پیچھے بیٹھتا ہے تو ترے ترے کے سوال اٹھتے ہیں اندر بہت جھاکتا ہے بہت سوال اٹھتے تھے من میں اور بس بھگوان کے ایسی کرپہ ہے کہ میرے مند میں جو سوال اٹھا اور اندر شہواز آتی تھی اس سوال کا جواب تجھے کہیں باہر سے نہیں ملے گا گیتہ میں ملے گا پڑھ لے خوب گیتہ پڑھی اور بعد میں تو میں نے کم سے کم دس مہان لوگوں کی واقعہ کم سے کم دس پڑھ لیوں گی الگ الگ لوگوں کی ونوہ بھاوے جی کی گاندھی جی کی سری شری جی کی آچائر پرشاند جی کی بہت لوگوں کی واقعہ کی ہوئی گیتہ میں نے پڑھ ڈالی دیو دک پٹنیک کی سب میں سے پڑھ پڑھ کے مجھے بڑے سارے انسر ملتے چلے گئے مجھے اپنے سوالوں کے انسر ملتے چلے گئے خوب گیتہ پڑھی میں نے اس کے علاوہ میں نے دنیا بھر کی ایجوکیشن کی بکس پڑھی امریکہ میں فرانس میں جاپان میں انڈیا میں بھی کہا ایجوکیشن پر کیا کام ہوا خوب پڑھا میں کم سے کم سو 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 بکس تو میں نے ایجوکیشن کے بارے میں پڑھی دنیا کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اور میں نے ایک چیز جانی دوستو اور میرا ارادہ اور فرم ہوتا گیا ہاں پر ہم تو پہلے سی اس پر یقین کرتے ہیں ہم میرا یقین وہاں پکہ ہوتا گیا کہ بھارت کو دو ہزار سیتالیس تک اگر وقسط راشتر بنانا ہے تو ایک ایک بچے کے لیے شاندار سرکاری سکول اپلت کرائے بینا کوئی راستہ نہیں ہے بھارت کو وقسط راشتر بنانا سترے مہینے میں اس سے پہلے کہ اپنے کام آپ سب کے کام اور اس ادھیان چنتن منن کے بعد لے کے لٹا ہوں اور کچھ دنیا کے بارے میں سوچ سمجھ کے لٹا ہوں کہ اگر بھارت کو وقسط راشتر بنانا ہے تو دیش کے ایک ایک بچے کے لیے شاندار سرکاری سکول اور جہاں پرائیویٹ ہیں ان کی پرائیویٹ سکولوں کی فیس کنٹرول میں رکھو اس کے علاوہ وقسط راشتر بنانے کا کوئی راجمارگ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں شکشہ کی بات کیے بھی نہ بھارت کو وقسط راشتر بنانے کی بات کر لیتا ہوں تو جملے باز ہی ہوگا کیول جملے بھینک رہا ہوگا وقسط راشتر نہیں بنے گا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس دیش کے ہر آدمی کے لیے اچھے اسپتال اچھے محلہ کلینک اپلت کرائے بھی نہ اچھے سرکاری اسپتال بنائے بھی نہ ہم وقسط راشتر کھڑا کر لیں گے تو مہا جملے باز ہوگا نیتا تو نہیں ہو سکتا کوئی وزنری لیڈر تو نہیں ہو سکتا اپنی تانہ شاہی جملے بازی کی آر میں تانہ شاہی کا چناف جیتنے کی کوشش کر رہا ہوگا لیکن نہیں بن سکتا بینہ شکشہ کے بینہ سواست کے وقسط راشتر بن ہی نہیں سکتا دنیا کا کوئی راشتر وقسط نہیں بنا بینہ شکشہ بینہ سواستر اور بینہ روزگار پر کام کی ہوئے وقسط راشتر کی بات ہوئی اب ان کو درد کیا ہے عام آدمی پارٹی یہ کر دے رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بچے پڑھ جائیں گے تو اپنے آپ 2047 کا بھارت وقسط ہو جائے گا آج یہ جو ماں باپ ہیں جو کل آنے والے سمیں کے ماں باپ ہیں یہ اگر ان کو سب کو اچھے ہسپتال مل گئے آنے والے بچوں کے لیے اچھے ہسپتال مل گئے تو اپنے آپ بھارت وقسط ہو جائے گا یہ عام آدمی پارٹی کر دے رہی ہے دلی میں کر دیا پنجاب میں کر دیا اس بھروسے پہ گجرات میں گوہ میں سب جگہ ووٹے پڑھنے لگیں تب ان کو دکھت ہو رہی ہے اسی لیے اسی لیے سب کو جیل میں ڈالنے پہ آ گئے پھر سے سلام کرتا ہوں کہ ان کی تمام طاقت کے باوجود ان کی تمام ساجیشوں کے باوجود برے وقت میں چٹان کی طرح سے اکٹھے ہو کے کھڑے رہے آپ سب لوگ اس ججبے کو میں سلام کرتا ہوں یہ پارٹی کے یہاں لیڈرشپ بیچ بیچ میں لیڈرشپ یہاں کھڑی ہے بیٹھی ہے کئی سارے ملے ساتھی کئی سارے سینئر لیڈرشیاں سب کھڑے ہیں یہ سب ایک مٹھی کی طرح سے جس طرح سے کھڑے رہے وہ مثال ہے آنے والے سمیں میں جب آم آدمی پارٹی کا آگے جا کے راجنتی کی تحاس لکھا جائے گا دیش کا تب لوگ کہیں گے کہ سب سے برے دور میں پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ اپنا خون پسینہ ایک کر کے سڑکوں پہ لڑ رہی تھی ایک جو ٹھوکے لڑ رہی تھی یہ کیجریوال جی کا کنبہ ایک جو ٹھوکے لڑ رہا تھا کیجریوال جی کا کنبہ بکھرا نہیں کیجریوال جی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اسی سے ان کو ڈل لگتا ہے اور پھر کہا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر لگتا ہے کہ منیس سوڈیا کو جیل بھیجنے کے بعد وہ دلی کی شکشہ کرانتی کو روک لگا دیں گے تو وہ گلتی کر رہے ہیں وہ بھول کر رہے ہیں اس بات کی دلی کے ہر گریب آدمی کو اور یہ الیکشن کا اعلان کر رہا ہوں دلی کے ہر گریب آدمی کو بہترین شکشہ دے کے اس کو سماج کی مکھے دھارا میں لانے کا سپنا پورا کرنے کے لئے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے تم جیل کی کیا بات کرتے ہو یاد تم جیل سے ڈراتے ہیں ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لئے نوکری کے لئے اور ستواست کے لئے تو ہماری کئی زندگیاں بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے آپ ہمیں جیل سے ڈراتے ہو نہیں ڈریں گے نہیں ڈریں گے آپ کی جیلوں سے کہ انجز کتنا بھی شڑی انتر کر لیں دو کروڑ جنتہ دلی کی اس کے جیون میں خوشحالی لانے کے لئے پھر سے ہم اتریں گے ایک ایک گھر پہ جائیں گے ایک ایک گھر کو بتائیں گے کہ کیجری والدی اس لئے جیل میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جلم کیا ہے وہ اس لئے جیل میں ہیں کہ آپ کے بچوں کو ایڈوکیشن دینے کا سچا کام انہوں نے کر کے دکھا دیا وہ اس لئے جیل میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بیشتر اچار کیا ہے وہ اس لئے جیل میں ہیں کہ آپ کے محلے میں جو محلہ کلنک چل رہا ہے وہ محلہ کلنک کیجری والدی نے بنا دیا اور آپ آرام سے وہاں جا کے اپنا چھوٹے موٹے چیزوں کو علاج کرا لیتا ہو بڑے بڑے سرکاری اسپطال شاندار ہوتے چلے گے اس لئے کہ جیل میں ہیں اور یہ پھر سے کہوں گا کہ جیسے سنجی جی کو نکالا جیسے مجھے نکالا اور ساتھیوں کو نکالا ہر ساتھی کو اور جیل کو بھی سمدھان کی طاقت نکال کے لائے گی بھارتی جنتا پارٹی اور ان کے توتہ میں نے کتنے ہی طاقتور ہوں لیکن دیش کے سنوڈاں سے طاقتور نہیں ہیں یہ لوگ دیش کے سنوڈاں سے طاقتور نہیں ہیں جن کی ساری یوتنایں ساری پیریں سہکے بھی ہم تیار ہیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ ہے اور ہمارا سنوڈاں ہے سنوڈاں جیتے گا بس آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم بگاسترنگ کے چیلے کہہ کے گیا تھا یہ بات کہہ کے گیا تھا نا بھگا سنگھ کے چیلے ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں تمہاری جیلہ سے بھی اور تمہارے توتہ بینہ سے بھی سترے مہینے میں جیسے جیسے گیا تھا ملکل سترے مہینے پہلے جیسے گیا تھا ویسے ہی دکھ رہا ہوں کی نہیں دکھ رہا انرجی کچھ کم ہے کی زیادہ ہے زیادہ ہے نا بس ان کو لگ رہا تھا جیل بھیج کے انرجی توڑ دیں گے اب یہ کہیں گے ان کو جیل مد بھیجو ان تو دھونے انرجی لے کے آتے ہیں تو دوستو آخر میں ایک بات کہوں گا اور وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے دیکھئے میں نے ساری بات اس لئے کہیں کیونکہ تانہ شاہی کی لڑائی ہے اور یہ تانہ شاہی میرے لیے نہیں اربین کیجریوال جی کے لیے نہیں آمد بھی پارٹی کے کارے کرتا اور نیتاوں کے لیے نہیں دیش کے ایک آدمی کو بچانے کے لیے ہے اس لئے آج کل جب ہاں صبح بیل کا آرڈر آیا اس سے پہلے میں ایسے ہی تی وی دیکھ رہا تھا اس میں نو اگست کے بارے میں ڈیٹیل چل رہا تھا کیسے نو اگست کتنا مہان دن ہے بھارت چھوڑوں اندولن چلائے تھا ساڑھ دس وجہ آرڈر آ گیا بیل کا میں آنکھیں بند کی میں نے بھگوان سے پوچھا یہ ہے کیا نو اگست بھارت چھوڑوں کے دن بیل دے رہے ہو چکر کیا ہے اندر سے آواز آئی کہ بھارت چھوڑوں کے دن اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ جیل سے باہر نکلو اور تانہ شاہی بھارت چھوڑوں کہ آواز لگو تانہ شاہی بھارت چھوڑوں اس تانہ شاہی کا شکار ہر آماد میں ہو رہا ہے تانہ شاہی بھارت چھوڑوں کہ آواز اٹھانی پڑے گی گلی گلی میں محلے محلے میں اور ہم یہ نہیں کہہ رہے تانہ شاہ ہو بھارت چھوڑو ہم تانہ شاہوں کے خلاف نہیں ہم تانہ شاہوں کو بھارت نہیں چھڑوائیں گے ہم نے کئی دیشہ میں یہ موڈل دیکھ لیے وہ کیا کرتے ہیں کئی تانہ شاہ وہ بڑے بڑے آنکھڑے دکھائیں گے دیکھو ہماری ایکانومی اتنے ملین ٹریلین پھلین پہنچ گئی جی ڈی پی پی ڈی پی کے آنکھڑے اتنے بڑھ گئے اس کے بعد آنکھڑے دکھاتے سارے بپکش کے نی ہماری تو جی ڈی پی بڑھ رہی ہے ہماری تو ٹریلین بلین چل رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے وہ کئی دیشوں کی جنتہ نے دکھا چکی ہے کہ بھائی ہم تو تانہ شاہوں کو بہر بھگا دیتے ہیں لیکن ہم بھارت ہیں ہم ویوے و کانند کی گاندھی کی نانک کی جنم بھومی ہیں ہم بابا صاحب کی جنم بھومی ہیں ہمارے کو ضرورت نہیں ہے کسی تانہ شاہ کو بہر بھگانے کی ہم تو تانہ شاہی کو بہر بھگائیں گے تو تانہ شاہی بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو تانہ شاہی بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو تانہ شاہی بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو تو تانہ شاہی آج ہمارے اور آپ کے جیون کے لیے ایک کام آدمی کے جیون کے لیے خطرہ بن گئی ہے اس کو چھڑوانا پڑے گا اس سمدھان کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہمارے ساماجی تانے بانے کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہماری بہنوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے ہمارے کھلاریوں کے لیے ہمارے ویعہ پاریوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے اس سے لڑنا پڑے گا اور ایک چیز کہوں گا یہاں سے ویپکش کے لیے بھی اور ان کی ستہ میں بیٹھے نئے نئے ساتھیوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ نئے نئے گئے ہیں اس تانہ شاہی سے اگر لڑنا ہے تو ایک جھٹ ہو کے لڑنا پڑے گا یہ نہ سوچیں کہ آج آمادیم پارٹی کے کارکرطار نیتا جیل میں ہیں کل نمبر آپ کا بھی آئے گا کل نمبر ان کا بھی آئے گا جو دوسرے پکش میں بیٹھے ہیں یا ادھر کے پکش میں بیٹھے ہیں کل نمبر ان کا بھی آئے گا جو ادھر نئے نئے گئے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں انڈیا کے ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ جو گئے ہیں اور انڈیا کے ڈبنزن کے بھی ایک ایک اکادمیوک اور باقی سب پارٹیوں کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں پارٹی کی زندگی کے لیے نہیں نیتاوں کی زندگی کے لیے نہیں دیش کے لیے اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا اور آج کہہ رہا ہوں اس منت سے کہ اگر دیش کے پورے وپخش کے نیتا پوری طاقت سے ایک بار ہنکار بھر دیں گے تو آج دیش میں وہ ماحول ہے کہ ایروند کیجریوال جی چوبیس گھنٹے کے باہر اندر باہر آ جائیں گے اگر دیش کے وپخش کے نیتا ایک جو ٹھوکے ہنکار بھر دیں گے تو کیجریوال جی کیول اور کیول چوبیس گھنٹے کے اندر جیل سے باہر آ جائیں گے میں آج لکھ کے دے رہا ہوں لیکن اکٹھے ہو کے کرنا پڑے گا یہ میں سوچی ابھی تو کیجریوال جی گئے ہیں جب ہم پہ آئے گی تو دیکھیں گے نہیں سب پہ آئے ہوئی ہے سب کو اکٹھے ہو کے لڑنا پڑے گا سب کو اکٹھے ہو کے چناؤں بھی لڑنے پڑیں گے لڑائیاں بھی لڑنے پڑیں گے کانونی لڑائیاں بھی لڑنے پڑیں گے اور ایک جوٹ ہو گیا تو اس چناؤں میں تو دکھائی دیا کہ چار سو پار ڈھونڈتے رہ گئے ایک جوٹ ہو کے لڑیں گے تو آگے آنے والے چناؤں میں بھی ڈھونڈتے رہ گئیں گے کہاں ہیں زیرو پار بس تو یہ کوئی یہ نہ سوچے کی الگ الگ لڑ لیں گے جب ہماری لڑائی آئے گی تو لڑ لیں گے لڑائی سب کی ہے لڑائی دیش کی ہے لڑائی ایک ایک بھارت کے ناغرک کی ہے سب پارٹی والوں کو جن کو جنتہ نے تھوڑا تھوڑا بھی کہیں کہیں بھروسہ دیا ہے کہیں جادے دیا ہے سب کو اکٹھا ہو کے اس تانہ شاہی کی خلاف لڑنا پڑے گا زور سے چلانا پڑے گا کہ تانہ شاہی بھارت چھوڑو اور جس دن تانہ شاہی بھارت چھوڑو کا نعرہ ہر گلے سے نکل گیا کہ اجری والے جی سب سے پہلے جیل سے بہار آئیں گے ہیمن سورین جی آگئے نہ دیکھو کتنی دن مجھے نکالا ابھی اربنجی بھی آئیں گے لیکن سب کو کرنا پڑے گا ایسے نہیں کی سب تو میں پس یہی کہہ رہا ہوں کہ آمادی پارٹی کی طرف سے تو آج ہم بھروسہ دلاتے ہیں کہ دلی کے چناؤں میں بھی اور باقی چناؤں میں بھی پورے دیش میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک ایک گھر میں اس آواز کو اٹھائیں گے ایک ایک شہر ایک ایک نگر میں اس آواز کو اٹھائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارے ارادے کتنے فولادی ہیں تم چاہے جتنی یادنائیں دے لو تم چاہے جتنے جلم کر لو جب تک اس دیہے میں پران رہے گا اور ماتے پہ سمدھان رہے گا اس دل میں ہندوستان رہے گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی